دوستوں دیس آجادی کے پچتر سال پورے کرنے جا رہا ہے اور آج پورے دیس میں راشتی دوچ کے بارے میں چرچا چل رہی ہے ہمارا راشتی دوچ تیرنگا پورے دیس کی شان ہے اور ہر بھارتیے اس کی عجت بچانے کے لیے اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہیں دوستوں بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ورطمان میں ہمارے راشتی دوچ تیرنگے کا پورانا اتحاس رہا ہے اور یہ آجادی سے پہلے بار بار بدلا گیا ہے یہ جو ورطمان سو روپ ہے یہ 22 چولائی 1947 کو اسطیتو میں آیا تھا جب سمیدھان سبا نے اس دوچ کو راشتی دوچ کے روپ میں سویکار کیا تھا آج میں آپ کو ہمارے راشتی دوچ کی اتحاسی کی آترہ کے بارے میں بتانا جا رہا ہوں ویڈیو کو پورا دیکھئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دوستوں سب سے پہلے جو یہ دوچ آپ کو دکھائی جاتے رہا ہے یہ 1906 میں بھارت کا پہلا گیر ادھکارک دوچ تھا پہلا راشتی یہ دوچ جو ہے 7 اگست 1906 کو پارسی باغان چوک گرین پارک کلکتہ میں پھیرایا گیا تھا اس جھنڈے کو لال پیرے اور ہرے رنگ کی 36 پٹیوں سے بنایا گیا تھا اوپر آٹھ کمل کے پھول تھے اور پیلی پٹی پر وندے ماترم لکھا ہوا تھا لال پٹی پر ایک سائیڈ میں چاند اور دوسری سائیڈ میں سورج کا نسان تھا دوستو دوسرا جھنڈا جو ہے 1907 میں بنا برلین سمیتی کا یہ دوچ ہے اس جھنڈے کو پیریس میں میڈم کاما اور 1907 میں ان کے ساتھ نرواشت کیے گئے کچھ کرانتی کاریوں نے فیرایا تھا یہ بھی پہلے دوچ کے سمان تھا لیکن اس میں سب سے اوپر ایک کمل اور سات تارے سپت ریسی کو درساتے ہیں دوستو یہ آپ کے سامنے تیسرا راشتری دوچ ہے جو استیدوں میں آیا تھا 1917 میں اس وقت ہمارے آجادی کے اندولن نے ایک نشط موڑ لے لیا تھا ڈوکٹر اینی بیسینٹ اور لوک مانے بالگنگا در تلک نے گھرے لو ساسن اندولن کے دوران اس دوچ کو پھیرایا تھا اس جھنڈے میں پانچ لال اور چار ہری چھتیج پٹیاں ایک کے بعد ایک سب تریسی میں اس پر بنے ستارے تھے وہیں بائیں اور اوپری کنارے پر یونین جیک تھا ساتھ ہی ایک کونے میں سفید ارد چندر اور ستارہ بھی تھا دوستو اب آپ کے سامنے ہمارے راشتری دوچ کا چوتھا سوروپ یہ ہے سوروپ 1921 میں ہمارے دیش میں ایک اور گیر آدھکارک دوچ کے روپ میں سامنے آیا دیش جس وقت آجاد ہونے کے لیے پریاس کر رہا تھا اس وقت 1921 میں اکیل بھارتیے کانگریس کمیٹی کا ایک دیویشن جو ہے بیجوارہ میں ہوا تھا جو ورطمان میں ویجیوارہ کے نام سے جانا جاتا ہے اس دوران آندر پردیش کے ایک یوک نے ایک جھنڈا بنایا اور گاندھی جی کو دیا تھا یہ دو رنگوں کا بنا لال اور ہرے رنگ کا جھنڈا تھا جو دیش کے دو پرمک سمودائیوں ہندو اور مسلم کا پرتی نیدیتو کرتا تھا حالانکہ گاندھی جی نے سجاو دیا کہ بھارت کے سمودائی کا پرتی نیدیتو کرنے کے لیے اس میں سفید پٹی ڈالی جائے اور دیش کی پرگتی کا سنکیت دینے کے لیے ایک چلتا ہوا چرکھا بھی ہے وہ اس میں ہونا چاہیے دوستوں اب آپ کے سامنے جو دھوج ہے یہ ہمارے ورطمان راشتی دھوج کے پوروج دھوج مانا جاتا ہے 1931 میں یہ دھوج جو ہے اتحاس میں ایک یادگار ورس تھا 1931 جو تھا درحصل ہوا یہ تھا کہ ترنگے کو راشتی دھوج اپنانے کے لیے ایک پرستاو پارت کیا گیا تھا اس زنڈے کو ورطمان راشتی دھوج کا پوروج کہا جاتا ہے کہ سریعہ سفید اور ہرے رنگی پٹی کے بیچ میں چلتے ہوئے چرکھے کو یعنی فوٹو تھی اس دھوج میں دوستوں یہ چھٹا اور انتیم راشتی دھوج ہے جو ورطمان میں ہے اس میں صرف ایک بدلاؤ 22 جولائی 1947 کو سمیدھان سبا میں ہوا تھا اس میں گاندی جی کے چرکھے کی جگہ سمرات اسو کے دھرم چکر کو دکھایا گیا اس پرکار سے ترنگے کو جو ہے انتیم سوروپ دیا گیا جو آج بھارت کی جان کا پیارا ہے دوستو ویڈیو کیسا لگا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جے ہند جے بھارت